نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ آرام فرمائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات میں نہیں ہے تو آپ نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور عزواز کے پاس تو نہیں چلے گے آپ بیدار ہو کے باہر نکلے آپ گھونٹے ہوئے دیکھیں جنت البقی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اب یہ حدیث ترمیزی شریف میں ہے سیاستہ میں حدیث ہے یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے شب برات کے دن پندرہوی رات میں خبرستان جانا اور مرہومین کے لئے دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنوات اور کیا کرنا ہے اس رات میں اس رات میں اس مہینے میں ہمارے عامال بھی جا رہے ہیں تو ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد ہمائے پندرہوی شب کی رات میں اللہ تعالی آسمان پر جلوہ فرست ہوتا ہے پہلے آسمان پر اور اپنے بندوں کو نگاہ کرم سے دیکھتا ہے اللہ تعالی ہر کسی کو بخش دیتا ہے سوائے مشرق کے اور منافع کے اب یہ کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو ہر عمل اللہ تعالی کی نظروں میں ہے تو یہ شابان میں جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں یہ کیا مطلب ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے اپنے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہے تو یہ جو مہینہ ہے خصوصی طور پر آمال پیش کرنے کا مہینہ ہے اور اس میں جو رات ہے اللہ تعالی خصوصی طور پر بندوں کی طرف نگاہیں فرماتے ہیں اور نگاہیں فرماتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اللہ تعالی بخش دیتے ہیں صرف مشرق کو نہیں بخشتے اور کس کو کہیں کرتے ہیں منافع اور یہ رات میں یہ بتایا گیا ہے یہ رات میں آنے والے سال کے بارے میں پورا لکھا جاتا ہے موسیقی